امیس مارکنز میں خشفزید آج کی ویڈیو میں مجھول کر رہے ہیں پی ٹی زی بلپ کیمرے کا اور آج ہمارے پاس وی تری ایٹی پرو پی ٹی زی بلپ کیمرہ موجود ہے تو تقس پہل اس کے انبوکسنگ کر لیتے ہیں انبوکسنگ میں آپ دسکتے ہیں کہ ہمارے پاس اس شیئے میں ایک وی تری ایٹی پرو بلپ کیمرہ آجاتا ہے اور فرنڈ پہ اس کی لائٹس لگی ہوئی ہیں یہ اس کے مائک لگا ہوا ہے اور بیک پہ لاؤڈ سپیکر لگا ہوا ہے اور اس میں یہاں پہ اس سے میمری کارڈ انسٹ کر سکتے ہیں اور یہ پین دیو یہ ریسٹ کرنے کے لیے ہے یہ کسی بھی دو سو بیس وارڈ ایس تائیس ہولڈر میں لگ جائے گا چوڑی والے ہولڈر میں کسی بھی آپ چوڑی والے ہولڈر میں اس کو لگا دیں دیکھ لیتے ہیں اس کے ساتھ کیا آتا ہے مزید باکس میں اس کے ساتھ مہرے پاس ایک ادھر محنول آجاتا ہے اور یہ اس کا ہولڈر آگیا چھیک ہے یہ کلپس ہیں ریسٹ کے لیے پین ہیں چھیک ہے اس شیب میں آپ کے پاس کافی زیادہ بلو آجاتے ہیں مختلف کوالٹیز آپ کے پاس آجاتی ہیں جو ہمارے پاس موصلی کوالٹیز ہوتی ہیں مچھیک کوالٹی رکھتے ہیں اور اگر آپ یہ پرچیس کرنے جاتے ہیں تو آپ کو ہمارے دونہ سٹور کا اور ہماری شاپ کا ہمارا ویڈس اپ کنٹرٹ آپ کو ویڈیو دنسکشن میں مل رہے گا وہاں سے جا کے آپ ہم سے پرچیس کر دکتے ہیں باکہ ہم اس کو اپلیکیشن کے ساتھ اپلیکیشن کے ساتھ اس کی اپلیکیشن کے ساتھ اپنیٹ کریں گے اور اس کا ریسٹ بغرہ چیک کریں گے اور اس میں میموری کارڈ بغرہ بھی انسٹرٹ کرتے ہیں تو چلتے ہیں آگے ویڈیو کی طرح چلیں سب سے پہلے کیمرے میں ایسٹی کارڈ انسٹرٹ کر لیتے ہیں ایسٹی کارڈ پر اس درے انسٹرٹ کرتے ہیں یہ اپ ٹو سکسٹی ووڈی پی تک ایسٹی کارڈ سپورٹیڈ ہے تو اس طرح آپ ایسٹی کارڈ اس میں انسٹرٹ کر سکتے ہیں اور ایسٹی کارڈ کوشش کریں گے اچھے والا ہے اچھے والے دانے تاہاں کہ آپ بھی سٹوریج ہوگا رہا ہے کرپنا ہو اب ہم اس کو آن کرتے ہیں کیمرے کو کسی بھی ٹوڑی والے ہولڈر میں آپ اس کو لگا کے ایسٹ آئیس ہولڈر میں آپ لگا کے اس کو آن کر سکتے ہیں دو سو بیس ووڈ پر یہ آن ہو رہا ہے سسٹم اس سڈارڈن سرچ لائیڈ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی کافی سرچنگ لائیڈ جو اس کی ہے کافی اچھی ہے اچھے کیمرہ باون ہو چکا ہے تو اب ہم اس کو موبائل کے ساتھ کنیلٹ کرتے ہیں اس کی اپلیکیشن کے ساتھ سب سے پہلے ہمیں چلے جائیں گے پلے سٹور میں چلے جائیں گے اس کی اپلیکیشن ڈاؤنلوڈ کریں گے سب سے پہلے پلے سٹور میں ہم جائیں گے یہاں پہ آپ آپ v380 pro سرچ کر سکتے ہیں v380 pro ہم نے سرچ کیا ہے تو یہ اپلیکیشن ہمارے پاس آگی ہے اس کو ہم اوپن کر لیں گے کیمرے کی لائیڈ ڈاؤن ہوگی کیمرے پر کر دیتے ہیں اچھا یہاں پہ یہ کہہ رہا ہے i have read اس کو آپ جانٹ کر دیں ٹھیک ہے try now کر دیں یہاں پہ آپ کی بڑھا سٹورن آ رہی ہے تو اوپر آپ آپ اپنی consent دیکھ رہے ہیں اس کو try without an account کر سکتے ہیں اور اپنا یہاں پہ log in کر کے اپنے save بھی کر سکتے ہیں پھلالہ ہم اس کو try without an account کر رہے ہیں آپ اس کو register بھی کر سکتے ہیں اگر آپ نے regular app use کرنی ہے یہ والا camera میرا پہلے کا connect ہے یہ بھی میرا camera connect ہو مدلپ اس پر مختلف camera connect کی ہے یہ میرا shop کے camera آرہ ہیں مدلپ مختلف اس طرح کی camera آرہ ہیں تو اب بھی آپ سے پہلے 일단 camera connect کر رہے ہوں تو اس کو ابھی ہم نے connect کرنا ہے تو یہ اس کا wi-fi آرہا ہے ہوت سپوٹ تو اس کو ہم connect کر رہیں گے ٹھیک ہے یہ کنیکٹ ہو گیا ہے تو ہم بیک کر کے اس کو سکروڑ ڈاؤن کر کے ریفریش کریں گے یہ چھوڑا سا ٹائم لے رہا ہے دبالا اس کو ریفریش کرتے ہیں یہ ہمارے پاس آگیا تو یہ کیمرہ ہمارے پاس ایڈ ڈوائس آگیا ہم اس کو ایڈ ڈوائس کر لیں گے ٹھیک ہے اور اس کو اوپن کر لیں گے اچھا یہ کہہ رہا ہے پاسفوٹ سیٹ کر لیں میں ہوں تو ہم پاسفورٹ آگیا جاتے ہیں یہ پاسفورٹ عابی سیٹ کر لیا ہے اس کو ہم کانفرم کر دیتے ہیں تو پاسفورٹ کیمرہ بھی ہموسکہ سیدہ کرتے ہیں یہاں پے آپ پاس پاس آ رہا ہوتا ہے تو کیمرہ ہمارے پاس سیدھا ہو گیا اس کو سب سے ایڈ کر لیتے ہیں یہ ہمارا بس کیمرہ آگیا اس سے آپ پیٹیزی کنٹرول ہے اس سے آپ موپ یوپ کر سکتے ہیں یہاں سے آپ وائز سن سکتے ہیں اور یہاں پہ آپ بول سکتے ہیں جب آپ کچھ بھی بولیں گے تو اس میں سے کیمرہ سے واز آئیں گی یہ ٹو ایڈیو کا اپشن ہے اور پھر آپ کے پاس یہاں پہ ریکارڈ کا اپشن آئیتا اگر آپ یہاں سے ریکارڈ پرس کریں گے تو یہ آپ کے گیلری میں ویڈیو سیف ہونا شروع ہو جائے گی یہ سنیپ شوٹ ہے اس سے آپ تصویر کیپچر کر سکتے ہیں جو آپ کے موبائل کی گیلری میں سیف ہوگی اور باقی جو میموری کارڈ کی اپشن ہے وہ یہاں پہ سیف ہوگی ریپلے میں آپ جائیں گے یہاں پہ آپ کے پاس مایکرو ایس ڈی کارڈ اپشن آ رہی ہوگی تو مایکرو ایس ڈی کارڈ کو پرس کریں گے یہ میرے پاس جو ریسنلی ویڈیو ریکارڈ ہوئی ہے جو میں کیمرہ یوز کر رہا تھا یہ اس کی ریکارڈنگ آ رہی ہے ٹھیک ہے تو یہاں سے آپ اس کی ریکارڈنگ جائے سکتے ہیں میں ایس ڈی کارڈ کی پھلال اس کو بیک کر لیتے ہیں اور اس میں آپ کے بہت مختلف اپشن آ رہی تھی یہ اب یہ ایس ڈی میں سیف کر رہا ہے اس کو آپ ایس ڈی میں کر سکتے ہیں جس میں سیف کرنا چاہیں ٹھیک ہے پھر مور اپکے پاس لائٹ کنٹرول آ جاتا ہے ٹھیک ہے لائٹ اس کی آپ پہنگ کر سکتے ہیں یہ اس کی لائٹ میں آپ کو خاتا ہوں اس کی کتنی لائٹ ہے یہ ملت نارمل اچھ لائٹ ہے اس کی نارمل جو بلب ہوتا ہے چھوٹا بلب کر لیں تو اتنی اس کی لائٹ ہے تو لائٹ اس کی ٹھیک ہے اور نائٹ میں اگر لگا ہو تو اس کی لائٹ کے بیسے بھی آپ کو بلکل کلیئر ریزلٹ شو ہو رہا ہوتا ہے تو فیلال ہم اس کو آٹو کر لیتے ہیں آٹو کا فائدہ ہی ہوتا ہے کہ جب نائٹ ہوتی ہے خود ہی آٹومیٹک اپنی لائٹ آن کر لیتا ہے دن میں بند کر دیتا ہے بچہ یہاں پہ آپ کے باس موشن ٹریک کے اپشن آ جاتی ہے موشن ٹریک پہ اگر آپ کلک کریں تو موشن ٹریک ابھی فیلال آف ہے اس کو آپ آن کر کے کوئی پوائنٹ سیٹ کر سکتے ہیں جس طرح میں نے گارڈ پوزیشن کر دی ہے تو یہ اس پہ گارڈ کرتا رہے گا کوئی بھی چیز یہاں سے موو ہوگی تو یہ اس کے ساتھ ساتھ موو ہوتا رہے گا بندے کے ساتھ ساتھ موشن ٹریک بنے آف کر رہا ہوں موشن ٹریک کی اپشن ہے اس میں آپ کے باس اس کے بعد آپ یہاں سے سیٹنگ میں جا سکتے ہیں بیک کر کے یہاں سے آپ کے باس سیٹنگ ہو جاتی ہے سیٹنگ میں آپ جائیں گے سیٹنگ میں آپ کے پاس مختلف اپشن آ رہی ہے جس طرح جنرل میں تو کچھ خاص نہیں ہے تو ڈوائیس ہیڈی آپ کی آئے باس آ رہی ہے نیٹ ورک میں آپ جا کے اس کو اپنے گھر کے ساتھ وائفے کے ساتھ کنیٹ کر سکتے ہیں جس طرح آپ کے پاس وائفے سٹیشن موڈ آ رہا ہے تو وائفے سٹیشن موڈ پر جائیں گے اچھا جیے اب میرے پاس مختلف نیٹ ورک شو ہونے لگے ہیں میں ابھی وائفے سٹیشن پر بوٹ کر گیا ہوں اب یہ ورکنگ میرا اپنا وائفے جو لگا ہوا ہے اگر میں اس کو کنیٹ کر دیتا ہوں ورکنگ کو تو اس کا مجھے فائدہ یہ ہوگا کہ میں اس کو کہیں بھی بیٹھ کے سیس کر سکتا ہوں کیمرے کو موڈ آئیل دیٹا کے ذریعے بھی سیس کر سکتا ہوں پر فرسٹ آف آل اس کو اپنے وائفے کے ساتھ کنیٹ کر کے کہیں سے بھی پھر اس کو سیس کر سکتے ہیں جتنے اس کیمرے کی رینے جائے اتنی رینج بھی آپ کو کنیٹ کر سکتے ہیں اس کے بعد پاس فرسٹ آرہا ہے ڈیوائس ٹائم الارم سیٹنگ میں آپ اس کو الارم سیٹ کر سکتے ہیں جس طرح الارم ایری اپ سیٹ کر کے یہاں سے آپ الارم ایری اکور کرتے تھے کوئی بھی یہاں سے پاس وغیر آوگا تو الارم اس کا سٹارٹ ہو جائے گا یہ گراج کارپورٹ شوہ رہا ہے اب کے لئے بہترین ہے کہ راڈ ٹائم اگر آپ نے کیمرے لگایا ہو تو کوئی بھی اس ایری ایری اے پاس ہو تو یہ الارم بجھلے شروع ہو جائے گا تو اس سے آپ کا گاڑی ہوگا رہا ہے یا ملعب گاڑ میں اس میں آپ کا کارپورٹ شوہ رہا ہے سیف رہے گا اس کے بعد آپ کے پاس ریکارڈ سیٹنگ آ جاتی ہے ریکارڈ سیٹنگ میں جب آپ جائیں گے تو دیکھیں ابھی اس نے دو پرسنٹ اس ریکارڈ یوز کی ہے صرف 98% فری سپیس میں مجود ہے اس سے یہاں پہ آپ کانٹینیوز ریکارڈنگ آن کر لیں اس سے پھر آپ کی لگتار ریکارڈنگ ہوتی رہے گی آپ پہ بھی آپ پاس ویڈیو کوالٹی شوہ رہی ہے کہ آپ کس ویڈیو ریکارڈ کرنے چاہ رہے ہیں اور نیچے سے آپ جب فرس ٹائم اس ریکارڈ سیٹ کریں تو آپ یہاں سے اس کو فارمیٹ اس ریکارڈ کر سکتے ہیں اس کو بیک کر لیتے ہیں تو چلتے ہیں اب اس سے کچھ ویڈیوز ریکارڈ کرتے ہیں اگر آپ یہ پرچیس کرنا جاتے ہیں تو آپ کو ہمارے دورہ سٹور کا اور ہماری شاپ کا ہمارا ویڈیوز ریکارڈ کنٹینٹ آپ کو ویڈیوز ریکارڈ میں مل لے گا وہاں سے جا کے آپ ہم سے پرچیس کر سکتے ہیں